اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرانے دور کا انسان آگ کیسے جلاتا تھا ظاہر ہے یہ جو مچس جب اجاد نہیں ہوئی تھی تو پرانے دور میں لوگ ظاہر ہے کچھ پکاتے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے آگ جلانے کا کوئی سسٹم ہوا ہوگا وہ آگ کیسے جلاتے تھے سٹل میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی جو گاؤں دیا آتے ہیں دور دراز وہاں پر جہاں پہ لوگ غریب تھے کچھ سالوں پہلے کی بات کریں سال چاریس سال پہلے کی بات کریں تو گاؤں دیا آت کے اندر بھی لوگ جو ہے نا وہ پرانہ جو ہے نا روایتی طریقہ جو انہیں استعمال کرتے تھے آگ وہ اثر کرنے کا اس کو سٹور کرنے کا کس طرح سے اثر کرتے تھے کس طرح سے سٹور کرتے تھے تو یہ جو اسٹری سے کچھ شوائد جو ملتے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا آگ کو سم ٹائمز جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پتھر پہ اگر آپ کو زور سے کوئی رار یا لوگ کی چیز ماریں تو آگ نکلتی ہے تو یہ طریقہ اس وقت یوز کیا جاتا تھا اور سٹل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چالیس سال پہلے کی بات کی جائے تو کچھ گاؤں دیا تیسے تھے جہاں پر اسی طریقے کے تحت جو ہے نا آگ یا کوئی چیز پتھر پہ مارو یا کوئی مختلف قسم کا جو نا فرکشن جو ہوتی ہے رگڑ سے وہ آگ جو ہے نا پیدا ہوتی تھی تو اس کو پھر وہ کالک جو ہوتی ہے نا کالک جو پین ہوتا ہے توا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو کالک ہوتی ہے کالک اس کو پکڑتی تھی کالک کو پھر وہ اس کو وہ مزید اس کے اوپر جو ہے نا چیزیں کو ڈال کر رہے ہیں تو اس آگ کو جو نا سٹور کر لیا جاتا تھا پھر یہ بھی ایک رواہی تھا کہ ایک دوسرے کے گروہ سے آگ مانگ کر لیا کرتے تھے جیسے کہ آپ نے رات کو سٹور نہیں کیا آگ جو آگ جلائی ہے اس کو سٹور کرنا پڑتا تھا چلے کے اندر ہی تو اس صبح تک رہتی تھی انگارہ تو اگر آپ کے گھر میں سٹور نہیں کیا تو پھر آپ دوسرے کے گھر جاتے تھے کہ جی تھوڑی سی آگ دے دیں یا وہاں پر جا کر جلا کر لاتے تھے کچھ چیز تو یہ طریقہ تھا تو یہ چمچس ہے یہ سب سے پہلے یہ آگ کا جو طریقہ کار ہے یہ کس نے اجاد کی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی تھوڑا سا جو ویلج کا کلچر تھا آگ کے والے سے کہ یہ سٹل شاید مجھے بھی یاد ہے کہ پرانے وقتوں میں جب شادی بیعہ ہوتا تھا آج سے اگر پچیس تیس سال پہلے کی بات کی جائے تیس سال پہلے کی تو وہ لوگوں کو جو ہے نا آج کل تو وہ ٹرچے بیٹنی وغیرہ دیتے ہیں یا اپنی موبائل سیل فون میں اپنی لائٹ ہوتی ہے کوئی اشیو نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہے نا ان کو پاریز بہن میں مٹھا بولتے تھے تو وہ چیڑ کی لگری کی ایک جو ہوتی ہے نا جس سے جلدی آگ پکرتی ہے اس کو پاریز بہن میں دن ہی کہا جاتا ہے تو وہ بیچ میں شامل کر کے ایک مٹھا یعنی کہ وہ خاصے مٹھے بنا کر رکھتے تھے کہ جو شادی پہ آئیں گے لوگ رات کو انہوں نے واپس جانا ہے تو ان کو پھر جو ہے نا وہ مٹھے ایک ایک مٹھا دیتے تھے یہ آپ یہ تو وہ مٹھے کو جلا کر جو گھر کی طرف جایا کرتے تھے آپ کو بھی شاید یاد ہو آپ میں سے جس کو یاد ہے وہ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے تو یہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے آج تو ہم جو ہے نا ترقی والے دور میں رہ رہے ہیں سٹل ہمارے پاس اس طرح کی سولتیں نہیں پہنچی ہیں جو ترقی افتہ ممالک ہیں ان کے پاس پہلے پہنچی ہیں وہاں ایکسپائر ہوتی ہیں تو پھر ہمارے پاس آتی ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ آج ہم خاصی جو ہے نا سولیات کو انجوائے کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ آگ کا روایتی طریقہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا آگ کو سٹور کر لیا جاتا تھا پھر اسی کو آگے ایک سرکل چلائے جاتا تھا پھر نئی آگ جلاتے تھے وہاں سے پھر سٹور کر لیتے تھے تو صبح تک وہ قائم دائم رہتی تھی چلے کے اندر ہی نا اس کے پر سجی ڈال کے اس کو ایک جو انگارے ہوتے تھے نا تو دبا دیتے تھے تو وہ صبح تک وہ انگارہ قائم دائم رہتا تھا تو اس روایتی طریقے سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا آگ کو اس وقت فرکشن کے ذریعے ظاہر ہے پہلے وہ آسل کرتے تھے پھر پہلے پہلے ظاہر ہے یہ ہنڈی وغیرہ کا یہ رواج نہیں تھا پکانے کا کہ وہ آگ جلا کے اس کے اوپر چیز کو رکھ دیا یعنی اس طرح سے ابھی ٹوسٹ وغیرہ کرتے ہیں یا اس طرح وہ جیسے آپ بزار میں سیخیں وغیرہ کھاتے ہیں تو اس طرح سے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا تھا بعد میں یہ برطنوالا سسٹم پھر برطن کے اندر چیز پکنی لگی ہے تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے نا آگ کیسنجاد بھائی ایکسیننٹ ہوئی ہے تو بریٹش ایک سائنسدان تھے جون واکر تو وہ ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کوئی تجربہ کر رہے تھے کوئی پیسٹ مکس کر رہے تھے جو کہ گنز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے تو وہ مکس کرنے کے لئے انہوں نے ایک لکڑی جو ہے نا تیلی سی لکڑی کی اس کی مدد سے وہ مکس کرنے لگے تو جب وہ مکس کرنے لگے تو اچانک وہ لکڑی آگ پکڑ لی ہے تو وہاں سے انہیں پتا چلا کہ یار یہ جو چیز ہے یہ پورڈر جو ہے اس سے اگر رگڑا جائے تھوڑا سے تو آگ بھی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر وہاں سے ہے کہ سلسہ مکس کا جو ہے نا سلسہ شروع ہوا لیکن بہت جو پسمندہ علاقے ہیں وہاں بہت دیر بعد جو ہے نا یہ مکس وغیرہ پہنچی ہے تو لوگ وہ پرانے روایتی طریقے بھی یوز کرتے رہے ہیں اس حوالے سے میں خصوصی انٹرویوز کروں گا جو پرانے لوگ موجود ہیں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے کیا دور دیکھا ہے واقع ہے وہ بھی اپنے دور میں اس طرح کرتے رہے ہیں یا وہ مچس کے دور میں پیدا ہوئے ہیں یا مچس بعد میں آئی ہے ظاہر ہے بعد میں ہی آئی ہوگی مچس کی اجاد تو پہلے کی ہے آگ کی جو اجاد ہے نا کہ رگڑ سے یہ پہلے کی ہے لیکن مچس جو عام موئی ہے نا تو یہ بعد میں اس کے بعد آج کال تو آپ کو پتا ہے لائٹر ہے فرکشن کے ذریعے وہ جو سلنڈرز ویرہ ہوتے ہیں چلے جو آپ کہتے ہیں وہ ایسے ہی بٹن آپ دباؤ تو آگ وہ جو فرکشن رگڑ ہوتی ہے وہی پرانا طریقہ جیسے پتھر پہ آپ مارو تو آگ نکلتی ہے وہی طریقہ کار ہے لیکن وہ تھوڑا سا سائنسی ہو گیا جدید ہو گیا تو یہ سائنس جو ہے اپنے ارتقائی منازل تہہ کرتے کرتے مزید جدد کی طرف جا رہی ہے آنے والی نسریں پتہ نہیں کون کون سی جو ہے نا سائنسی اجازات دیکھیں گی بارک ایف جو یہ اس صدی کے یہ جنریشن جا رہی ہے انہوں نے بھی سائنسی اجازات کو خوب انجوائے کیا ہے آپ بھی اپنی رائے جو ہے نا کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے آپ کیا خیال رکھتے ہیں وہ آپ باتیں شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں تو جانے سے پہلے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور بعض وقت ویلاغز وہ اس چینل پہ آپ کو ملتے رہتے ہیں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک تینکیو